بی بی سی نے ایک ڈیکویمنٹی موڈی کوششن ریلیز کی جو گجرات دنگو میں پی اے موڈی کی بھومی کا اور پی اے مرینر موڈی کے کارکال میں مسلمانوں کے ساتھ میں ہنسا کو بڑا ودینے پر بنی ہے اس کو کیندر سرکار نے بھارت میں روک لگا دی اور اس کو یوٹیوب سے ہٹوا دیا لیکن اب بی بی سی کے دفتروں پر کیندر سرکار کی آئی ٹی کا چھابہ پڑا ہے دو دن سے یہاں جان چل رہی ہے اس کو سروے کا نام دیا جا رہا ہے اور اب باقی کی جو میڈیا ہے اس کو اسی ڈوکیومنٹری سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے سوال کافی اٹھ رہے کہ کیا نرینر موڈی اپنی آلوچنا بلکل پسند نہیں کرتے وہ پریس پر حملہ کریں اپنے سلسانوں کے ذریعے تو بی بی سی کے دلی اور مومبائی آفیس میں انکم ٹیکس کی تلاشی پچھلے چوبیس گھنٹے سے جاری ہے انکم ٹیکس کی یہ کاروائی چودہ جنوری کی صوبے قریب گیارہ بجے شروع ہوئی تھی ابھی تک یہ پوری طرح سے صاف نہیں ہے کہ آئے کروی بھانگ نے تلاشی کیوں لے رہا ہے اور تلاشی کے اندر کیا ڈون رہا ہے بی بی سی کے دفتروں پر اس کاروائی کی چرچہ پوری دنیا بھر میں ہو رہی ہے ویدیشی اخبار اور میڈیا سنسطانوں نے اسے پریس کی ستن تلا پر حملہ بتایا ہے زیادہ تر ویدیشی سنسطہ اس کاروائی کو حال ہی میں ریلیز ہوئی بی بی سی کی ڈوکیومنٹری دہ موڈی کوششن سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور ظاہر سی باتیں جوڑ کر دیکھیں گے بھی سی بی بی کی تلاشی لینے پر آخر ویدیشی میڈیا کیا کیا بولا وہ اس پوری قبر کے اندر آپ دیکھئے امریکی اخبار دنیورک ٹائمز نے کیا لکھا اس نے لکھا کہ نریندر موڈی کے نیترد میں بھاردی ایجنسی لگا تار ستن تر میڈیا سنسطانوں مانو ادھکاری سمو اور تھنک ٹینگ کے خلاب ایسی چھاپا ماری کر رہی ہیں کئی ایکٹیویٹس اسے آلوچ ناتمک آوازوں کو پریشان کرنے کی کوشش کے روپ میں دیکھتے ہیں اس طریقے سے پریش ستن تکتہوں کو چھیننے پترکاروں اور کارکرتاؤں کو لمبے سمائے تک جیل میں بھیجنے کو لے کر ماناؤ ادھکار سمو کی جو ہے انہوں نے لگاتار چنتا چتائی ہے اب دنیورک ٹائمز نے اس خبر کا جو شرسک دیا ہے وہ ہے موڈی کی آلوچنا کرنے والی ڈوکیومنٹری ریلیز ہونے کے بعد میں بھارتی ٹیکس ایجنسی نے بی بی سی پر چھاپے ماری کی ایک اور امریک کی اکبار ہے دو واشنگٹن پوسٹ اس نے کیا لکھا ہے اس نے لکھا کہ بھارت میں بی بی سی پر ریڈ پریس پر ایک اور نیا حملہ یہ اکبار نے لکھا ہے اکبار نے لکھا کہ بی بی سی کے نئی ڈلی اور ممبئی کے دفتر میں آئی ٹی ادھکاریوں کے پہنچنے سے دنیا بھر کا دھیان بھارت میں پریس کی حالت جو خراب حالت ہے اس پر بیعہ ہے پردھان منطری نریندر موڈی کی سرکار اسے سروے بتا رہی ہے لیکن کوئی بیوکوف نہیں ہے سب کے سب جانتے ہیں کہ یہ سروے ہے یا کیا ہے یا یہ ڈرانے والی پر کریا ہے جو ایک ٹیکس ریڈ کو بتانے کا ایک الگ طریقہ ہے اس کی ٹائمنگ بھی صاف ہے تین ہفتے پہلے بی بی سی نے ایک ڈوکیومنٹ ریلیز کی تھی جس میں دو ہزار دو میں گجرات کے سامپرتائک دنگو میں نریندر موڈی کی کتھد بھومی کا پر سوال اٹھے تھے نریندر موڈی کی سرکار ڈوکیومنٹری پر بین لگا دی انہوں نے بین لگا دی شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کئی کلپس بلاؤک کرنے اور یونیور سٹی میں سکریننگ کو روکنے کی کوشش بھی کہ اس پر پریس فریڈم کو لے کر بھی کافی سوال اٹھے بریٹیش اکبار تک گارڈین نے اس خبر کو چھاپنے کے ساتھ موڈی سرکار میں پریس فریڈم کی گرتی رینکنگ کا بھی ذکر کیا ہے اخبار نے لکھا ہے کہ دو ہزار چودہ میں نریندر موڈی کے سطح میں آنے کے بعد سے میڈیا پر دباؤ لگاتار بڑا ہے بی جے پی سرکار کے آلوشنا کرنے والے پترکاروں اور میڈیا سنسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے چھاپے ماری ہوئی ہے اپرادی کیس درج ہوئے ہیں ٹیکس جانج کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت کا پریس فریڈم رینک ایک سو اسی دیشوں میں ایک سو پچاسویں نمبر پر جا پہنچا ہے بریٹیش میڈیا دو انڈیپنڈین نے اس کاروائی کی خبر بی بی سی کی ڈوکیومنٹری سے جوڑتے ہوئے لکھا اور ان کا کہنا ہے کہ موڈی سرکار نے ڈوکیومنٹری ریلیز ہونے کے بعد بی بی سی کی جوڑدار آلوشنا کی تھی سرکار نے اس فلم کو پروپاگنڈا پیس بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ اپنوی شک مان سکتا کو دکھاتا ہے وہیں جرمن کی ایک میڈیا سنستان ہے ڈائچ بیلے یعنی کہ ڈی 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 ڈیو اس نے اس خبر کو شرشک دیا ہے موڈی پر فلم کے بعد بھارتیہ ٹیکس عدیگاریوں نے بی بی سی کے دفتروں میں چھاپے ماری کی امریکی میگزین فاپس نے اس کاروائی کو پریس کی سوطن طرح پر حملہ سے جوڑتے ہوئے اس نے لکھا کہ سرکار نے وشیش ایمرجنسی شکتیوں کا استعمال کر ڈوکیومنٹری کلپ کو آن لائن شیئر کرنے پر بین لگا دیا تھا فاپس نے بھارت کی موجودہ پریس فریڈم رینکنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ نریندر موڈی کے سکتہ میں آنے سے پہلے بھارتی میڈیا کی رینکنگ تھوڑی اچھی تھی اب اس پہ سی پی جے نے کیا کہا سی پی جے یعنی کہ کومیٹی ٹو پرٹیکٹ جنرلسٹ پریس فریڈم پر نگرانی رکھنے والی یہ انتراشتی سنستہ ہے کومیٹی ٹو پرٹیکٹ جنرلسٹ اس نے لکھا ہے کہ پترکاروں کو ان کے کام کرنے کے لیے پریشان نہیں کرنا چاہیے سنستہ نے لکھا کہ وہ بی بی سی آفیس میں آئے کر عدیکاریوں کی اس کاروائی پر وہ نظر رکھ رہا ہے سی پی جی نے اسے پردھان منتری نریندر موڈی پر بنی ڈوکیومنٹری سے جوڑ کر دیکھا ہے بی بی سی کی اس ڈوکیومنٹری میں پردھان منتری نریندر موڈی کے راج نیتک سفر کو دکھایا گیا ہے دو اپیسوڈ والی اس ڈوکیومنٹری فلم پر بھارت میں خوب بیواد ہوا یونیورسٹی میں سکریننگ روکنے کی کوشش بھی کی گئی بیواد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس میں دو ہزار دو کے گجرات دنگو کے دوران نریندر موڈی کی بھومی کا پر سوال اٹھائے گئے ہیں اس دوران موڈی گجرات کے موکی منتری تھے بی بی سی ڈوکیومنٹری کا پہلا حصہ سترہ جنوری کو لیز ہوا تھا اور اس کے بعد میں دوسرا جو اپیسوڈ ہے وہ چوئیس جنوری کو پرساریت ہوا حالانکہ یہ ڈوکیومنٹری بھارت میں لیز نہیں ہوئی بھارت سرکار میں فلم لیز ہونے کے بعد ہی اسے ٹویٹر اور یوٹیوب سے ہٹانے کے نردش چاری کر دیئے تھے یوٹیوب سے بھی یہ ہٹا لی گئی ہے ٹویٹر پہ بھی کہیں آپ کو چھوٹی موڈی کلپ مل جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ٹیلی گرام پر اور باقی کئی ایسے بلوگ ہے وہاں پر کافی لوگوں نے اس کو دیکھیئے دوسرے پارٹ کے اندر اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ موڈی کے کارکال میں جو آٹھ سال کا جو کارکال ہے اس میں مسلمانوں پر جو ہنسہ جو بڑی ہے اس کو لے کر ساری کے ساری دکھائے گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کہ اندر سرکال پر سوال اٹھاتا ہے پی ایم ڈید اندر موڈی پر سوال اٹھاتا ہے اور اسی کو جوڑ کر سارا کے سارا میڈیا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بی بی سی پر اسی لیے چھاپا پڑا ہے